یہ ہے جی بریڈ اور بیلن کا کمال اتنی زبردست ریسپی ہم نے تیار کی ہے کہ آپ انگلییں چاٹتے رہ جائیں گے زیادہ ویٹ نہیں کرتے ریسپی کو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اور اس میں میں ڈال رہی ہوں چار چمچ کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم زیادہ کوکنگ آئل نہیں ڈالیں گے صرف اور صرف چار چمچ ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ میں اس میں باریک چوپ کیا ہوا لسن ڈال رہی ہوں آدھا چمچ ہم اس میں ڈالیں گے ادرک نہیں ڈالیں صرف آپ نے اس میں لسن شامل کرنا ہے تھوڑا سا ہم اسے لائٹ براؤن کریں گے ہلکا سا لائٹ سا کلر اس کا آ جائے گا اس کے بعد ہم اپنے چکن شامل کریں گے بہت ہی کوئک آسان سمپل سی ریسپی ہے بہت ہی ایزی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں رمضان میں ٹرائے کریں بہت آسان ہے بہت یمی ہے پارٹی میں انجائے کریں اس کو جب رمضان پارٹی آپ کرتے ہیں اس کا لائٹ سا کلر ہو جائے گا تو ہم اس میں چکن شامل کریں گے یہاں دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ لائٹ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحم الرحمن الرحیم میں اس میں چکن ڈال رہی ہوں چکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اس کو تقریباً دو سے تین م воды آپ ہم اس کو جو ہے پھرائے کر لیں گے لسن میں اور تیل میں صرف دو سے تین منٹ ہم اس کو فرائے کریں گے تقریباً دو منٹ ہو چکے ہیں چکن کو فرائے کرتے ہوئے اس کے بعد آدھا چمچ میں اس میں زیرہ ڈال رہی ہوں آدھا چمچ لال ملچی ہے آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ جو ہے وہ نمک ہے ان سب چیزوں کو اچھے چیز شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم مسالوں کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کے ساتھ ہم یہاں پر آدھا کپ پانی ڈال دیں گے تاکہ ہمارے مسالے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے بھن جائیں مسالہ ہمارا بھن چکا ہے اس کے ساتھ میں یہاں پر ڈال رہی ہوں چار چمچ وینگر اگر آپ کے پاس وینگر ہے تو چار چمچ وہ ڈال دیں اگر آپ کے پاس وینگر نہیں ہے تو اس پائنٹ پر آپ جو ہیں وہ ہاف لیمن بھی ڈال سبتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہم اپنی کچھ سبتیاں شامل کریں گے ایک پیالی جو شملہ مرچ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کرتے ہیں ایک پیالی بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں پیاز اچھا شملہ مرچ جو ہے وہ میں نے نارمل ڈالی تھی مطلب بھر کی پیالی نہیں ڈالی تھی تھوڑی ڈالی ہے اور پیاز زیادہ ڈال رہے ہیں اس ریسپی میں آپ نے پیاز زیادہ ڈالنے ہیں اور شملہ مرچ جو ہے وہ کم ڈالنے ہیں آپ اس پائنٹ پر جو ہے بندگو بھی بھی شامل کر سکتے ہیں گاجر بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن میں صرف شملہ مرچ اور پیاز ہی ڈال رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کیونکہ بندگو بھی اور جو گاجر ہے وہ میرے بچے نہیں کھاتے تو اس لئے میں شملہ مرچ اور پیاز ہی ڈال رہی ہوں آپ اس پائنٹ پر گاجر بھی شامل کر سکتے ہیں بندگو بھی ڈال سکتے ہیں اچھے سے ہم اسے مکس کریں گے اور جب تک یہ دونوں چیزیں سوفٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہم انہیں میڈیم آج پر پکائیں گے اور پانی اس میں آپ نے بالکل بھی شامل نہیں کرنا یہ دو سے تین منٹ میں دونوں چیزیں پیاز بھی اور شملہ مرچ بھی سوفٹ ہو جائیں گی دو سے تین منٹ ہو چکے ہیں آپ دیکھیں کہ شملہ مرچ کا جو کلر ہے نا وہ ماشاءاللہ سے چینچ ہو چکا ہے بس اس سے زیادہ ہمیں سے نہیں پکائیں گے صرف دو سے تین منٹ تک اس کا کلر جو ہے وہ چینچ نہ ہو جائے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میں نے دھنیا لیا ہے ہرہ دھنیا یہ اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا لیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اس کو مکس کرتے ہیں اچھے سے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہم اس میں کیچپ ڈالیں گے کیچپ جو ہے تقریباً چار سے پانچ چمچ ہے یہ ہم اس میں ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے لاسٹ میں آپ نے کیچپ ڈالنا ہے اس میں اس کو مکس کریں گے اور اس کا گیس بند کر دیں گے اس کو ہم نے روم ٹمپریجر پہ اچھے طریقے سے تھنڈا کرنا ہے گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل اچھے طریقے سے ہم نے اس کو تھنڈا کر لینا ہے تو ملتے ہیں مسالے کو تھنڈا ہونے کے بعد مسالہ ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم چیز ڈالیں گے میں نے لی ہے تقریباً آدھی پیالی چیز اور اس کو کریش کر لیا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اس کے بعد دو چمچ بھر کے میں اس میں ڈال رہی ہوں مایونیز یہ ہم اس میں ڈال کر اچھے طریقے سے ہم نے ان کو مکس کرنا ہے یا جان کر دینا ہے کہ ہر چیز مکس ہو جائے اس کے بعد اس کو سائٹ پر کرتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے بریڈ بریڈ اور بیلن کا کمال جیسا کہ ہم نے ٹائٹل میں لکھا تھا اچھا کیا کریں گے بریڈ لیں گے اور اس طریقے سے بیلن سے اس کو اچھے سے دبائیں گے جیسے کہ ہم پریس کریں گے اس کو تاکہ یہ بالکل دب جائے اس کے بعد یہاں پر سٹیل کی کٹوری لیے ہے میں نے اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو زور سے پریس کریں گے تاکہ بریڈ جو ہے نا ہماری گول گول کٹ جائے جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں جو میں نے پچھلی ویڈیو بنائی تو اس میں کٹنگ کیا تھا ہم نے بنایا تھا چیز پٹیٹو رول بڑے ہی زبردست بنے تھے آپ لوگوں نے بہت پسند کیے تھے آپ سب کی محبت کا بہت بہت شکریہ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر دے اگر آپ لوگ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اوپر میں اس کا لنک دے دوں گی اور ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گی آپ جا کر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ یہاں دیکھیں میں نے اسی طریقے سے گول گول سلائسز میں بریڈ کٹ کر لیے ہیں اب ہم کیا کریں گے جو ہم نے مسالہ تیار کیا ہے وہ ہم اس طریقے سے بریڈ میں رکھیں گے ویڈیو کو سکپ نہ کریں غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ صحیح سے سمجھ آئے بہت ہی زبردست ریسپی یہ بنتی ہے اور بچوں اور بڑوں کی بڑی فیورٹ ہوگی انشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس میں مسالہ رکھ دیا ہے اور اسی طریقے سے ہم نے تمام بریڈ اور مسالہ تیار کر لینا ہے اس کے ساتھ یہاں دیکھیں میں نے لیا ہے پین کیک کا پین لیا ہے اس کے نیچے میں نے رکھا ہے بٹر پیپر اور اس کے اوپر میں نے جو اپنے بریڈ تیار کیے تھے وہ سارے کے سارے اس کے اوپر رکھ دیے ہیں اس کے بعد یہاں پر میں نے چیز دی ہے اور اسی طریقے سے تمام سلائسز کے اوپر ہم نے چیز ڈال دینی ہے تمام بریڈ پر آپ نے اچھے طریقے سے چیز ڈال دینی ہے اس کے بعد ہم اس کی خوبصورتی کے لیے یہاں پر ٹماٹر رکھ رہے ہیں آپ بھی ایسے ہی رکھئے گا بہت اچھے لگتے ہیں بیچ میں نے ٹماٹر رکھا ہے اور سائٹ پر میں نے شملہ مرچ کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہیں وہ میں نے رکھے ہیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں اور بہت ہی اچھے لگتے ہیں تمام بریڈ پر آپ نے اسی طریقے سے شملہ مرچ اور گاجر رکھ دینی ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں میں نے کڑا ہی لی ہے اور اس میں میں نے سٹیل کی پلیٹ رکھ دی ہے آپ کے پاس اگر ہینگر ہے سٹیل کا تو آپ وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد جو ہم نے تیار کیا تھا بریڈ اور سانچا وہ تمام کا تمام ہم اس میں رکھ دیں گے اور اس کا کر دیں گے ڈھکن بند دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس کو میڈیم آنچ پر چھوڑنا ہے تقریباً آپ نے اتنا چھوڑنا ہے کہ جو ہم نے چیز اس کے اوپر ڈالا ہے وہ میلٹ ہو جائے یہاں دیکھیں ہمارا چیز جو ہے وہ تمام میلٹ ہو چکا ہے اور ماشاء اللہ سے ریسیبی ہماری بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ میری محنت پسند آئی ہوگی اگر میری محنت پسند آئی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی کام کی چیز بتائی ہے تو پلیز نیچے سکسکرائبر کا بٹن ہے اسے پریس کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نیکس ٹائم جب بھی میں کوئی ایسی اچھی ویڈیو اپلوڈ کروں رمضان کے حوالے سے تو آپ سب بہن بھائیوں تک میری ویڈیو پہنچ جائے بہت ہی آسان ہے اور بڑی ہی سمپل سی ریسپی ہے آپ سب ضرور ٹرائے کریں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی ایسی ریسپیز لے کر آتی رہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ